امارت زمین بوس ہو گئی حادثے میں جلس کر تین افراد جہاں بھاگ جبکہ سترہ افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں جائے وکوا کو محکمہ فائب گیٹ اور ایس کیو ڈبلمنٹ ڈبل ٹو نے کلیر قرار دے دیا ہے امارت کے مرمے میں مزید کسی شخص کی موجودگی کی اطلاع نہیں ملی ہے ہماری نمائند ہیں ادری سرائی وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ادری سرائی آپ اسپورٹ پر موجود ہیں کیا مزید اپ ڈیٹس ہیں علاقے بچر کالونی میں موجود ہو جو بلکل جعفر چوک کے بلکل قریب ہے اور آج صبح جو ایل بی جی کا سلینڈر جو پھڑنے کا واقعہ پیچھا ہے تو اس کے اوپر تقریبا کوئی گراؤنڈ پلس بن کی بلڈنگ تھی جہاں پر لوگ زیائش بھی تھے اور نیچے جو ہے وہ دکان پر سلینڈر جو ہے وہ شفٹ ہو رہے تھے تو اچانک جو زور در دھماکے کی آواز آئی اور اس کے بعد جو ہے وہ بلڈنگ پوری کی پوری مصمار ہوگی کیمرمن دکھائیں گے کہ اس وقت جی بلکل ریس کیوں کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریس کیوں کی جو ٹیمی ہیں وہ بلکل بڑی مشینری کے ساتھ جو آئی ہوئی ہیں یہاں پہ اور ملبا ٹانے کے جو ہے وہ کوشش کرنے کے کسی طریقے سے یہ ملبا ہڑ جائے حچہ جگہ کنجیسٹریف ہونے کی وجہ سے تھوڑے سی مشکلات تو ضرور پیش آ رہی ہیں لیکن یقینا جو جگہ ہے وہ بلکل کنجیسٹریف دکھائے جا سکتی ہے کہ اس وقت بلکل جگہ جو ہے وہ بلکل کنجیسٹریف ہے اور ملبا کو اٹانے کا جو ہے وہ کام یہاں پہ بھرپور طریقے سے جاری ہے میں آپ کو طرح سے یہ بتاؤں کہ تقریب نو کے قریب جو ہے افراد ان کے زخمی ہونے زخمی ہے جبکہ تین جو ہے وہ یہاں پہ لاشیں نکال چکی ہیں جنہوں کو فوری طور پہ جو ہاسپیٹل کی طرف جو دکھائے جا رہا ہے پھر پلی اس وقت دیکھ سکتے ہیں آپ کیمرہ میں دکھائیں گے کہ آپ کو علاقے اہلے علاقے کی بہت بڑی تداد بھی یہاں پہ موجود ہے یونین کمیٹی کے لوگ بھی ہیں ٹاؤن چیز وغیرہ بھی ہیں پولیس کے الکار بھی ہیں نیسکیو کی مختلف جو ہے وہ ٹیمیں یہاں پہ موجود ہیں جو ریسکیو کا اپنا جو ہے وہ کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں پولیس کی بہت بڑی تداد یہاں پہ موجود ہے پاکستان رینجر کی طرح سے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو فوری طور پہ ملبہ ہڑ جائے اور نیچے سے جو کلیر ہو جائے کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اوپر کی جو منزل تھی گراؤنڈ پلس بن کی جو منزل تھی اس پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً چار سے پانچ افراد جو ہیں وہاں پہ ریش پذیرتے لیکن جیسے ہی ایل پی جی کے جو سلنڈر بلاسٹ ہوئے تو اس کے ساتھ جو وہ پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے وہ بلکل مصبار ہو گئی ہے حسنا یہاں پہ علاقے جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ گزر کہا تھے لوگ گزر بھی رہتے ہیں لوگ کچھ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اوپر کچھ ریش پذیرتے تھے تو تقریباً نو کے قریب افراد کو جو ہے وہ سیول ہسپیتال پہنچایا گیا ہے جو زخمی آلت میں ہیں جبکہ ایک خاتون اور دو بچوں کی لاشی یہاں سے نکالے جائے سکی ہے جبکہ ریش کیوں کا عمل ابھی تک جا رہی ہے اور کوشی یہی ہے کہ کسی طریقے سے ملو آٹ جائے تھا جو ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ غائب ہیں جو بلکل وہ کئی ملوے کے تلے لدبے ہو تو اب تک کی یہ سیچویشن یہی ہے کہ تقریباً تین لاشیں نکال لی گئی ہیں اور نو کس سے جو زائد ہے وہ افراد جو زخمی جن کو سیول ہسپیتال پہنچایا گیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ادریس آرائیں تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے میٹرو وان نیوز ہرپال کی خبر